موسیقی گیارہ سال پرانے حیدر آباد کے مکہ مسجد بلاسٹ کیس میں اسی منند سمیت پانچوہ روپی بھری نائی اے کوٹ نے ثبوتوں کے ابحاؤ میں خارج کیا کیس بی جی پی نے کہا جھوٹا ثابت ہوا بھگوہ آتنکواد دیشت سے مافی مانگیں سونیا اور راہل گاندھی کانگرس نے جانچ ایجنسی پر ہی اٹھایا سوال کٹوہ دشکر ماملے میں سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر سرکار کو پیڑت پریوار کے ساتھ وکیلوں کو بھی سرکشہ مہیا کرانے کا دیا نردیش چندی گھر کیس ٹرانسفر کرنے کو لے کر راج سرکار سے مانگا جواب آروپیوں نے کی نارکو ٹیسٹ کی مانگ 27 اپریل کو ہوگی اگلی سنوائی کرناٹک ویدھان سبح چناؤں کے لیے بیجے پی کے 82 امیدواروں کی دوسری سوچی جاری پہلی سوچی کے 72 سمیت اب تک 154 امیدوار خوشت کانگرس بھی کر چکی ہے 218 امیدواروں کے ناموں کا اعلان 12 مای کو مددان کے لیے کل جاری ہوگی ہے سوچنا پردھان منتری نارینر موڈی کی سویڈن یادرہ سے دونوں دیشوں کے رشتے ہوں گے مضبوط سویڈن کے پردھان منتری نکی ویشوک منچوں پر بھارت کی بھونکہ کی تاریخ نیویش، ویعاپار اور سوکش ارزا کے شیط میں سہیوک پر ہوگا زور پردھان منتری نارینر موڈی کا سویڈن، بیٹن اور جرمنی کا دورہ شروع ہو گیا ہے سویڈن دورے پر منگلوار کو نارینر موڈی کی ملاقات سویڈن کے پردھان منتری اسریفن لوفین سے ہوگی پردھان منتری نے کہا کہ زوران ویعاپار، ویجیان اور تقنیق اور سمارٹ سٹی میں دونوں دیشوں کے بیچ سہیوک بڑھانے کو لے کر چرچا ہوگی دونوں دیش منگلوار کو بھارت نارڈک شکھر سنبیلن کا آئیو جن بھی کر رہے ہیں جس میں فنلینڈ، ناروے، ڈینمارک اور آئسلینڈ بھی سا لیں گے اس کے بعد پردھان منتری لندن جائیں گے جہاں پر وہ بیٹن کی پردھان منتری کے ساتھ دپکشی وارتہ کے بعد راشمنڈل دیشوں کی شکھر بیٹھک میں حصہ لیں گے سویڈن کے پردھان منتری سیفن لوفین نے کہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی سویڈن یادرہ سے دونوں دیشوں کے رشتے اور مضبوط ہوں گے ٹائمز آف انڈیا کے بلاغ میں انہوں نے لکھا کہ بھارت نے کئی طریقے سے سویڈن کو پروہائید کیا ہے انہوں نے لکھا کہ بھارت اور سویڈن دونوں ہی انویشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور دونوں دیش مل کر نئے شیطروں میں اسے بڑھاوا دے سکتے ہیں سویڈن کے پردھان منتری نے لکھا ہے کہ بھارت کی بات سنے بینا جلوائی پریورتن سے لے کر سائیبر سرکشا جیسی چنوٹیوں سے نپٹنا اسمبھو ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریند موڈی نے ان اہم ویشوک مدنوں سے نپٹنے کی مضبوط پرتیبتہ دکھائی ہے پردھان منتری نریند موڈی کے نیترط میں ہی بھارت نے پریس جلوائی سمجھوتے کو منظوری دی اور ستت وکاس کے لکشوں کو پراثمکتہ دی جا رہی ہے یاترہ کے پہلے پڑاؤ میں پردھان منتری نریند موڈی سویڈن کی رازدھانی اسٹوکھوم میں منگلوار کو پانچ اتری یوروپ کے دیشوں کے پرمکھوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے اس دوران ان دیشوں کے ساتھ ویعاپار اور آرثک سہیوگ بڑھانے کے اوپائیوں پر چرچا ہوگی ناروے نے اپنے پینشن فنڈ سے بھارت میں سب سے زیادہ نیویش کیا ہے منگلوار کو پردھان منتری نریندر موڈی اسٹوکھوم میں بھارت ڈینمارک، فنڈلینڈ، آئسلینڈ اور نوروے کے راشتر پرمکھ اس سمیلن میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ دویپکشیے ملاقاتیں بھی ہوں گی اس میں تقنیق، نیویش اور رکشہ شیطر میں سہیوگ اور ساجے داری بڑھانے پر چرچا ہوگی بھارت اتری یوروپ کے دیشوں یعنی نارڈک دیشوں سے سنیوکت راشت اور دوسرے انترراشتریے منچوں پر سہیوگ چاہتا ہے بھارت کے ان دیشوں کے ساتھ بہت اچھے سمبند رہے ہیں لیکن بھارت اسے اور مضبوط بنانا چاہتا ہے موسیقی پردھان منتری نارندر مودی کا سویڈن کے کینگ سے بھی ملاقات کا کارکرم ہے بھارت، دھانچاگت، وکاس، نوچار اور رکشہ شیطر میں سویڈن کو پرموک ساجے دار بنانا چاہتا ہے بھارت اور سویڈن کے ویپارک رشتوں کی بات کریں تو دونوں دیشوں کے بیچ ایک ارب اسی کروڑ ڈالر کا سالانہ کاروبار ہوتا ہے سال دوہزار سے ایک سو ستر سویڈش کمپنیوں نے بھارت میں ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کا نویش کیا ہے وہیں ستر بھارتیے کمپنیوں نے بھی سویڈن میں اپنی موجود کی درش کرائی ہے بھارت اور نارڈک دیشوں کے بیچ دوہزار سولہ سترہ میں پانچ ارب تیس کروڑ ڈالر کا ویپار ہوا ہے سویڈن میں قریب پچیس ہزار بھارتیے رہتے ہیں سویڈن یاترہ کے سماپن سے پہلے پردھان منتری سٹاک ہوم میں بھارتیے سمودائے کو سمبودھت بھی کریں گے اکھیلے شتومن راجی سبھا ٹی وی پردھان منتری نارین موڈی بیٹن کا دورہ بھی کریں گے جہاں پر وہ راشمنڈل چاشنہ دیکشوں کی پچیسویں بیٹھک میں شامل ہوں گے ساتھ ہی اٹھار اپریل کو لندن میں بیٹن کی پردھان منتری دھریش ساب میں اور پردھان منتری نارین موڈی کے بیچ شکھر بارتا ہوگی راشمنڈل شاشنہ دیکشوں کی بیٹھک میں پردھان منتری نارین موڈی پہلی بار شرکت کریں گے 2015 میں مالٹا میں ہوئے چوگم سمبیلن میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے دنیا بھر میں ہنسک و گھرواد کو روکنا راشمنڈل شاشنہ دیکشوں کی پچیسویں بیٹھک کے ایجنڈے میں سے ایک ہوگا راشمنڈل شاشنہ دیکشوں کی پچیسویں بیٹھک یعنی چوگم 19 اور 20 اپریل کو لندن میں ہونے جا رہی ہے بیٹھک کا مکھ وشے سدس سے دیشوں کا ساموہیک بھوشے رکھا گیا ہے سدس سے دیشوں کے پرموک یہ تیہ کریں گے کہ کیا راشمنڈل کو آسیان جیسے کسی نئے ویپار اور سہیوک سنگٹھن کے روپ میں وکسٹ کیا جا سکتا ہے پہلے اس پرستاؤ پر بٹیش پردھان منتری تھے لیسا میں پردھان منتری نارینڈر موڈی کے ساتھ چرچہ کریں گی جس پر بعد میں چوگم کی آپچارک اور ان آپچارک بیٹھکوں میں چرچہ ہوگی موسیقی چوگم سے پہلے پردھان منتری نارینڈر موڈی اور بٹیش پردھان منتری تھے لیسا میں کے بیچ 18 اپریل کو دویپکشیے وارتہ ہوگی اس دوران ویپار نیویش ویگیانک اور پرودیوگی کی سہیوک سے سمبندھیت بارہ سے زیادہ سمجھوتوں پر ہستاکشر کی امید ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ شکچہ شیتر میں سہیوک بڑھانے پر بھی چرچہ ہوگی جس میں خاص طور سے بھارتی چھاتروں کے لیے ویزا آسان کرانے اور دونوں دیشوں کی کچھ خاص ڈگریوں کو پارس پر ایک مانتہ دینے پر زور رہے گا بھارتی چھپ کے لیے چھپ کچھ کچھ بیچ مانتہ دینے پر زور علیق کسی بھارتی چھپ کچھ کی کچھ بھی ڈگریوں کو پیشی طرح لیے ڈگریوں کو سر جدی دوötی ڈگریوں کو ترینیب باون دیشوں کے اس سموہ کی کل جن سنکھیا قریب دھائی ارب ہے اور دو ہزار بیس تک ان کے بیچ کا ویعپار ایک ٹریلین ڈالر تک پہنچنے کا انمان ہے یونائٹیٹ کنگڈم میں نیویش کرنے میں بھارت کا چوتھا اسثان ہے جبکی بیٹین میں روزگار پیدا کرنے کے ماملے میں بھی بھارت دوسرے نمبر پر ہے یونائٹیٹ کنگڈم نے بھارت میں قریب پچیس ارب ڈالر کا نیویش کیا ہے دونوں دیش کوشش کریں گے کہ راشتر منڈل کے اندیشوں پر بھی آپسی سہیوک کا ساکاراتمک پربھاؤ پڑے اکھلیش ستومن راجی سبھا ٹی وی حدراباد کی مکہ مسجد میں ویسپورٹ معاملے میں سوامی اسیمانند سمیت پانچ آروپیوں کو وشید سانائیہ کوٹ نے بھری کر دیا ہے اٹھارے مئی دوہزار ساتھ کو ہوئے دھماکے میں نو لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اٹھاون لوگ کھائل ہوئے تھے اس معاملے میں دس آروپی تھے لیکن صرف پانچ آروپی دیوین گپتہ لوکش شرمہ سوامی اسیمانند بھارت مہنلال راتیشور اور راجین چودھری گرفتار کیے گئے دو آروپی فرار ہیں جبکہ ایک آروپی سنیل جوشی کی موت ہو چکی ہے دو اور آروپیوں کے خلاف جانچاری ہے سنوائی کے دوران دو سو چھبیس گواہ پیش ہوئے اور کم سے کم چار سو گیارے دستاویز کوٹ میں رکھے گئے شروعات میں معاملے کی جانچ اسطانی پولیس نے کی اور بعد میں معاملے کو سی بی آئی کو سومپ دیا گیا سی بی آئی نے معاملے میں چاشیر دیار کی لیکن دوہزار گیارے میں معاملہ این آئی اے کو سومپ دیا گیا اس معاملے پر بی جی پی نے کانگریس سے اب مافی کی مانگ کی ہے آج کانگریس پارٹی میں اگر تل ماتر کا بھی آتنیتہ ہے اس دیش کے لیے اگر اس دیش کو تل ماتر کے لیے بھی وہ اپنا مانتی ہے تو آج کوئی اور نہیں تتکالین کانگریس ادھیکشہ سونیاں گاندھی جی اور ورطمان ادھیکش سی راہل گاندھی جی ان دونوں کو باہر آکے شما یاچنا کرنا چاہیے کیسز میں جس طرح سے سرکار ان کا اپیو کر رہی ہے وپکش کو ڈرانے کے لیے دبکانے کے لیے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں آج آج سے نہیں جب سے نئی سرکار چار سال سے آئی ہے ہر کیسے میں ہر کیس میں ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے اس نے آج آلٹی میٹ لی اب لوگ کو جو وشواس رہا ہے وہ وشواس نیائلے پہ رہا ہے کٹھوا کیس کو جمو کشمیر کے باہر ٹرانسفر کرنے کی آج کا پر سب ریپورٹ نے راج سرکار سے جواب مانگا ہے ساتھی پیرت پریوار اور اس کے وکیلوں کو پوری سرکشہ مہیا کرانے کا دیش دیا ہے ماملے کی اعلی سنوائی 27 سپریل کو ہوگی وہیں کٹھوا سی جی ایم کورٹ میں آج سے ماملے کیس سنوائی شروع ہو گئی ہے کٹھوا دشکرم اور ہتھیا ماملے کا ٹرائل جمو کشمیر سے باہر کرانے سے جڑی دو یا چکاؤں پر سومبار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی کورٹ نے اس ماملے میں جمو کشمیر سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے اس ماملے کی اگلی سنوائی 27 اپریل کو ہوگی کورٹ نے راج سرکار کو پیرت پریوار اور کیس لڑ رہی وکیل کو سرکشہ مہیا کرانے کا آدیش دیا ہے پیرت پریوار نے ماملے کی سنوائی کٹھوا سے چندگر ٹرانسفر کرنے کی اپیل کی ہے جس طرح سے ہم سب لوگوں نے دیکھا کیسی کرائیم برانچ کی ٹریم کو پریونٹ کیا گیا کیسے ہرڈلز کریٹ کی گئی حق تب ہی ملے گا لوگوں کو جب یہ کیس سی بی آئی کے حوالے ہو اس کی باقائدہ انکواری ہو اور پھر جس کوٹ میں بھیجنا چاہے سپریم کوٹ بھیج سکتی ہے کیس کی پوری دیکھ ریک ہے سپریم کوٹ کو کرنا چاہیے ادھر کٹ ہوا سی جی ایم کوٹ میں بھی سومبار کو ماملے کی سنوائی شروع ہوئی اس دوران سب ہی آٹھ آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا گیا سی جی ایم کوٹ نے ماملے میں داخل چارشیٹ کی کوپی آروپیوں کو دینے کو کہا ہے آروپیوں نے خود کو نردوش پتاتے ہوئے نار کو پریقشن کرانے کی مانگ کی ہے کٹ ہوا سی جی ایم کوٹ میں ماملے کی اگلی سنوائی 28 اپریل کو ہوگی کٹ ہوا گینگ ریپ ماملے کو لے کر لوکوں میں خاصا گصہ ہے وکیلوں سے لے کر ویبھن نسانگٹھن پیڑت پریوار کو نیائے دلانے کی مانگ لے کر پردرشن کر رہے ہیں اس بیچ بار کاؤنسل آف اینڈیا کٹ ہوا دشکر ماملے کو لے کر وکیلوں کے پردرشن اور کرائیم برانچ کو آروپ پتر داخل کرنے سے روکنے کا سپریم کورٹ نے سنگیان لیا تھا اور بار کاؤنسل آف اینڈیا جمہو کشمیر ہائی کورٹ بار اسو سی ایشن کو نوٹس جاری کیا تھا اس ماملے میں آروپیوں کا سمرتن کرنے کے آروپ میں بی جی پی کے دو منتریوں کو جمہو کشمیر سرکار سے استیفہ دینا پڑا ہے کٹ ہوا میں جنوری میں آٹھ سال کی بچی کا اپھرن اور دشکرم کے بعد ہتیا کر دی گئی تھی اس ماملے میں آٹھ آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ویپن چوہان کے ساتھ بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بربات کرناڈا کی جہاں پر ویڈھان سبھا چناؤں کے لیے بی جی پی نے امیدواروں کی دوسری سوچی جاری کرتی ہے اس سوچی میں بیاسی امیدواروں کے نام ہے رائیوار کو دلی میں بی جی پی کے ایک اندری چناؤں سمیت کی بیٹک ہوئی جس میں ویڈھان منتی نریندر موڈی بھی شامل ہوئے تھے اور اسی بیٹک میں بی جی پی کے امیدواروں کی دوسری سوچی پر موہر لگی تھی بی جی پی نے آٹھ اپریل کو امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کی تھی جس میں بہتر نام تھے اس طرح اب تک بی جی پی ایک سو چومن امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر چکی ہے بی جی پی کے امیدوار مکمنتی پتک امیدوار بی ایسی درپا کا نام بھی پہلی سوچی میں شامل تھا یہ درپا شکاری پورا سیٹ سے چناؤ لڑیں گے کرناٹک میں کل دو سو چوبیس ویدھان سبا سیٹیاں اور سبی سیٹوں پر بارہ مائی کو مدان ہے جبکہ مدگرنہ پندرہ مائی کو ہوگی اور اس سے پہلے رائیوارکو کانگریس نے بھی کرناٹک ویدھان سبا چناؤں کے لیے دو سو اٹھارے امیدواروں کی سوچی جاری کی تھی پارٹی نے بارے موجودہ ویدھائکوں کو ٹکٹ ان کے کاٹے ہیں سوچی میں پندرہ مہلہ امیدواروں کے نام شامل ہیں امیدواروں کی لسٹ میں جی ڈی ایس سے پارٹی میں شامل ہوئے ساتھ پور ویدھائکوں کو بھی شامل کیا گیا ہے مکہ منتی صدرہ مائیہ چامن نشوری سیٹ سے ویدھان سبا چناؤں لڑیں گے جبکہ پردیش کانگریس اردکش پرمیشور کورا ٹیگرے ویدھان سبا سیٹ پر کانگریس کو امیدوار ہوں گے پارٹی نے یہ بھی صاف کیا کہ کوئی بھی امیدوار دو سیٹوں سے چناؤں نہیں لڑے گا اپراشپاتی ایم ونکایا نائیڈو نے کہا ہے کہ کورپریٹ نیتکتہ کو نہیں توڑا جانا چاہیے اپراشپاتی نے چھاتوں سے مانداری اور نشتہ سے کام کرنے کو کہا انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کے سکاراتمک نتیجے دیکھنے لگے ہیں لیکن جی ایس ٹی میں ابھی صدھار کی گنجائش پاکی ہے اپراشپاتی ایم ونکایا نائیڈو نے سوموار کو آئی ایم شلونگ کے دیکشان سماروں میں آردھک صدھاروں پر وستار سے بات کہی انہوں نے کہا کہ آردھک صدھاروں کو روکنا ممکن نہیں ہے لیکن اس میں لوگوں کا دھیان رکھا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی سے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی جی ایس ٹی is such a far reaching transformational reform that is going to change the face of Indian economy, business after some years you will come to know the GST will be doing wonders and it will really enhance the economy of the country once the economy improves the living standards of the people also will improve provided if the government follows correct economic policies اوپرا شپتی نے کہا کہ کانون کا بھائی ختم ہونے سے کئی طرح کے بھرشتاچار بڑھے ہیں انہوں نے نیتک مولیوں کے پتن، ویوستہ کی خامیوں اور جواب دے ہی کی کمی کو بھرشتاچار بڑھنے کی وجہ بتائی اوپرا شپتی نے کہا کہ شکشہ محض نوکری کے لیے نہیں ہے اس کے ذریعے لوگوں کو سشکت بنانا چاہیے انہوں نے آئی ایم جیسے سنسطانوں سے ریسرچ پر فوکس کرنے کو بھی کہا راج کامل راو، راج سبھا ٹی وی، شی لونگ سپریم کورٹ نے پور سانسطوں کو پینشن اور یادرہ بھتے سمیت ملنے والی دوسری سودھاؤں کو چنونتی دینے والی جنہتی آجکہ کو خارج کر دیا ہے جسٹس جی چل میشور اور جسٹس سنجے کشن کال کی پیٹ نے اس معاملے میں سات مارچ کو اپنا آدیش سرکشت رکھا تھا سات مارچ کو ہی کہ ان سرکار نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ پور سانسطوں کو پینشن اور ان لاب ملنہ اوشیت ہے کہ ان سرکار نے کہا تھا کہ سانسط کے طور پر کارکال ختم ہونے کے باوجود ان کی گرمہ برقرار رکھی جانی چاہیے شریف عدالت پچھلے سال مارچ میں پور سانسطوں کو پینشن اور انبھتے دینے والی قانونوں کی سمدھانک ویدتہ کی جانچ کے لیے سہمت ہوتے ہوئے اس مسئلے پر کین سے اور چنوائے اکسے جواب مانگا تھا انجیو لوگ پرہری نے الہباد ہائی کورٹ سے آج کا خارج ہونے کے بعد اس مسئلے پر سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا دلے ہائی کورٹ نے آج کجریوال سرکار کو پھٹکار لگائی کورٹ نے دلی سرکار کو ترنت پوروی دلی نگر نگم اور نئی دلی نگر نگم کو بھوکتان کرنے کا عادش دیا کورٹ نے کہا کہ دلی سرکار جلد سے جلد چوتھے ویتائیوک کے انصار ایری ایم سی اور انڈی ایم سی کو پیمنٹ کرے جس کے بعد یہ دونوں ہی نگر نگم اپنے صفائی کرمچاریوں اور دوسرے کرمیوں کو سلری دیں گے ساتھی کورٹ نے ریٹائر کرمچاریوں کو بھی سلری دینے کی بات کہی بھارتی موسم بھاگ اس سال دیش میں اچھی بارش کا اس نے انمان جتایا ہے اور اس سال مونسون سامان رہے گا انمان کے مطابق پورے سیزن میں ستانوے فیزی بارش ہو سکتی ہے موسم بھاگ نے کہا ہے کہ النینو کا خطرہ کم ہو گیا ہے اس سال مائی کے آخر یا جون کے پہلے ہفتے میں اس کے کیرل پہنچنے کی امید ہے مونسون کے اور اگلے پائیتالیس دن میں یہ مونسون پورے دیش میں پھیل جائے گا موسم بھاگ نے یہ اس سال کا مانسون کو ستانوے پرتیشت آل انڈیا لیول پہ آکلن کیا ہے اس کا مادل اررہ ہے پلس منس 5% اور ہمارا پورا پورا وشواس ہے دیفیسٹ مانسون ہنڈیا ایکسپیرینس نہیں کرے گی اور اس کا جو سیکنڈ آسیسمنٹ ہے ہم جون میں ایشو کریں گے اور مانسون آنسٹ کیرلہ کا جو آگامن ہوتا ہے جو وہاں سے دستک دے کے پورا انڈیا میں مانسون کور کرتا ہے اس کی جو فورکاست ہے میڈل آف میں میں ایشو کریں گے خودرا مہنگائی کے بعد تھوک مہنگائی کے آنکلوں میں بھی کمی آئی ہے مارچ میں تھوک مہنگائی میں معمولی گراورت دیکھنے کو ملے تھوک مہنگائی در مارچ میں دو دشملہ چار سات فیز دی رہی فروری میں یہ دو دشملہ چار آٹھ فیز دی تھی تھوک مہنگائی در پچھلے نو مہینوں کے نیچلے سر پر ہے دوہزار سترہ مارچ میں تھوک مہنگائی در پانچ دشملہ ایک ایک فیز دی تھی کینڈری سانکی کی ویباہ کی اور سے جاری آنکلوں کے مطابق کھانے پینے کے سامان خاص کر سبزیاں اور دالیں سستی ہونے کے چلتے یہ در نیچے آئی ہے پیاس کی تھوک مہنگائی در میں بھی بھاری کمی آئی ہے پچھلے ہفتے خاد مہنگائی کے آنکلیں جاری کیے گئے تھے مارچ میں خودرہ مہنگائی در چار دشملہ دو آٹھ فیز دی تھی جو پانچ مہینوں میں سب سے کم تھا موجودہ ویتی ورش یعنی دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے سوورن گولڈ بانڈ کی پہلے کشتہ آج لانچ کر دی گئی بانڈ کے لیے آویدن سولہ سے بیس اپریل تک سویکار کیے جائیں گے اور اس کے بعد چار مائی کو یوگ آویدکوں کو بانڈ جاری کیے جائیں گے اس بانڈ کو نویشک بینکوں ڈاگ گھروں کے علاوہ ادکت شیئر بازار ممبئی شیئر بازار اور نیشنل سٹاک ایکسچینج کے ذریعے بھی خرید سکتے ہیں وہیں جن ڈاگ گھروں میں ای پیمنٹ کی سویدہ ہے وہاں اس بانڈ کو خرید آجا سکتا ہے اس میں نویشکوں کو دو دشملو پانچ فیزدی وارشک بیاج ملے گا نویشکوں کو بیاج کا بھوکتان چھماہی آدھار پر کیا جائے گا گولڈ بانڈ آٹھ سال کی عوضی میں پریپک ہوں گے لیکن نویشک چاہیں تو اسے پانچ سال کے بعد کبھی بھی توڑ سکتا ہے ایک نویشک ایک ویتی سال میں کم سے کم ایک گرام گولڈ اور ادھر تب پانچ سو گرام گولڈ کے برابر بانڈ خرید سکتا ہے حالانکہ بیاج پر کر لگے گا لیکن بانڈ کے پریپک ہونے پر ہونے والے پونجی کا طلاب پر ٹیکس میں چھوٹنے لے کی پردار منطقی نریندر موڈی نے دوہزار پندرے میں سوورین گولڈ بانڈ گولڈ منٹائیزیشن سکیم اور انڈین گولڈ کوئن لانچ کیا تھا جس کا مقصد سونے کے آیات کو ہتو ساہد کرنا اور ویاپار سنتولن پر اس کے حانکارک پروہاو کو روکنا تھا شرم منٹرالے نے ای پی ایف پر آٹھ دشملوں پانچ پانچ فیزی بیاز دینے کو لے کر ویت منٹرالے سے کسی بھی مدبھیر سے انکار کیا ہے شرم منٹری سنتوش کنگوار نے کہا کہ یہ پرستاو ویت منٹرالے کو بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ویت منٹرالے نے پرستاو کو خارج کر دیا ہے شرم منٹری کے مطابق ویت منٹرالے مائی یا جون میں پرستاویت بیاز در پر سہمت دیتا ہے کمچاری بھوش نیدی سنگٹن یعنی ای پی ایف او کے قریب پانچ کروڑ انشدہ رکھیں ای پی ایف او کے کینڈری نیاسی بورڈ نے اکیس فروری کو آٹھ دشملوں پانچ پانچ فیزی بیاز در کو منظوری دی تھی یہ در ویت ورش دوہزار سترہ آٹھارے کے لیے ہے چین نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ رشتوں کو لے کر صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے بیجنگ میں چین کے ویدیش منٹرالے کے پروکتہ ہوا چین وینگ نے آج یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ صحیحوں کے نئے شیطروں کی تلاش کی جا رہی ہے پچھلے سال ڈوکلام ویواد کے بعد بھارت اور چین کے کئی اس طروں پر اچھتھاری باتشیت شروع کی اور اس کا مقصد سممندھوں کو مضبوط کرنا ہے چین کے ویدیش منٹرالے نے کہا کہ سال رشتوں میں نئی پرگتی ہوئی ہے اور سبھی شیطروں میں صحیح اگ بڑھ رہا ہے چین کا بیان ایسے وقت آیا جب تیرہ اپریل کو راشتی سرکشہ سلاکار عجید روبال اور چین کی ویدیش مامنوں کے آئیوں کے ندیشک یونگ جیج کے بیش ملاقات ہوئی تھی چین کے مطابق دونوں دیشوں کے ویدیش منٹرالے کے ادھکاریوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو اس برٹن میں فیلار اتنا ہی نمسکر